ہلو فینس السلام علیکم ان فارم ٹو یو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نماز کا وقت ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نماز کہاں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھک کر پڑتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماباپ قربان اگر اب بھی چھک کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور آج نماز قابط اللہ میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے خدا کی قسم جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج کا آدھا مکہ ہم سے چھینہ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کہ کس کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے با سلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا اللہ اکبر کی صدائیں مکہ مکرمہ میں گونچتی ہوئی اسمان کو چھونے لگی اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی اسلام کو طاقت ملی اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کی ہجرت کے سب سے پہلے بیت اللہ کا ثواف کیا پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روکے کسی نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے تو راستہ روکے یا اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو آئے میدان میں خدا کی قسم کسی کی جرت تک نہ ہو سکی عمر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر سلام بے شمار تو فرنس آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا السلام علیکم